بیدوں کی دھرم سالہ کے سامنے تاش کے پتوں پر جوہا کھیلتے آٹھ ویکتی گرفتار جوہا راشی بھی برامد چورو شہر کے بیدوں کی دھرم سالہ کے سامنے رہیوار شام کوتوالی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے جوہا کھیلتے آٹھ ویکتیوں کو گرفتار کر لیا جن کے قبجے سے جوہا راشی بھی برامد کی گئی کوتوالی ایس آئی لکشون سنگھ اور ہیڈ کونسٹیبل کرشن دیو سنگھ کی اگوائی میں دونوں ٹیمو دوارہ یہ کاروائی کی گئی کوتوالی ایس آئی لکشون سنگھ نے بتایا کہ جریعے مکویر سوچنا ملی کہ بیدوں کی دھرم سالہ کے پاس تاش کے پتوں پر جوہا کھیلا جا رہا ہے سوچنا پر موقع پر پہنچے تو وہاں وارڈ سنگھ کیا نو چمن باس نوازی بتیس ورشی ہے گولام رسول پینتیس ورشی ہے جاوید کاجی تیلیوں کا محلہ نوازی بائیس ورشی ہے محمد ساحل اور وارڈ سنگھ کیا چھبیس نوازی اڈتیس ورشی ہے جل فکار تاش کے پتوں پر روپیوں کا دعو لگا کر سارجونکستان پر جوہا کھیل رہے تھے جس پر کاروائی کرتے ہوئے چاروں آروپیوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبجے سے جوہا راشید دوہجار نو سو پچاس روپے برامد کی گوتوالی ہیڈ کونسٹیبل کرشن دیو سنگھ نے بتایا کہ ان کی ٹیم نے بیدوں کی دھرم سالہ کے سامنے کاروائی کرتے ہوئے واحد عمر اکیس سال نوازی محلہ ویپاریان الطاف عمر بیس سال نوازی وارڈ سنگھ کیا ستائیس خوشی محمد عمر 19 سال نوازی وارڈ سنگھ کیا 21 اور پروین نائی عمر 45 سال نوازی وارڈ سنگھ کیا 34 کو گرفتار کر ان کے قبجے سے 3,110 روپے برامد کیے